کرنا ہوگا ابھی 26ویں ترمیم حضم نہیں ہوئی ہے اور 27ویں ترمیم کی بھی بات ہو رہی ہے دیکھیں اگر تو اس کا جواب یہی ہے کہ آپ کا جب دل چاہے آپ اٹھا کے ترمیم کر دیں اس سے کیا ہوگا وقتی طور پر آپ کو فائدہ مل جائے گا لیکن یہی قوانین جو کہ آپ اس وقت پاس کرا رہے ہیں یہ کل آپ کے گلے میں ہوں گے اس چیز کو یاد رکھیں یہ نہ سمجھے کہ ہم پاکستان آپ ہمیشہ حکومت میں رہیں گے اور ہم ہمیشہ اپوزشن میں رہیں گے یہ چیزیں یہ وقت کا پیہ جو ہے تو بڑا ظالم ہوتا ہے اس لیے یہ سوچ سمجھ کر یہ بات کیا کریں سوچ سمجھ کر قانون سازی کریں کیونکہ آپ اپنے ہی جال میں پھنسکتے ہیں اور پھنسیں گے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان طریق انصاف عمران خان یہ لازم و ملزوم ہیں اور جو مقدمات ان پہ بنائے گئے ہیں جو جالی مقدمات ان پہ بنائے گئے ہیں ہم اس کی سخ مزمت کرتے ہیں ہم قانونی جنگ لڑ رہے ہیں ہم اپنی جمبوری جنگ بھی لڑ رہے ہیں اور لڑتے رہیں گے کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بڑا آسان ہوتا ہے بے وفا ہونا لیکن ضمیر کی موت بڑی جانکاہ ہوتی ہے چیہ بین صاحب ہماری پارٹی میں میرے سارے کولیگز میرے سارے ممبران ہم خان صاحب کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑے ہوئے ہیں مشکلات ہوں گی مشکلات ہیں لیکن سب سے آسان ہوتا ہے آسان راستہ چننا اگر عمران خان نے آج جیل میں ہے وہ بڑی آسانی سے بڑی آسانی سے بڑی آسانی سے جیل سے باہر آ سکتے ہیں وہ کیسے جس طرح نواز شریف صاحب باہر آئے جس طرح زرداری صاحب واپس آئے باہر گئے عمران خان نے اس ملک میں رہنا ہے کیونکہ اگر وہ یہ جیل میں ہے تو پاکستان کے عوام کے لیے وہ اپنی ذات کے لیے نہیں ہے اگر اپنی ذات کا ہوتا تو آج اس نے بھی کوئی کانٹریکٹ سائن کیا ہوتا سعودیہ چلا گیا ہوتا انگلینڈ دوبائی چلا گیا ہوتا لیکن وہ ایک محبے وطن پاکستانی ہے وہ ایک محبے وطن لیڈر ہے اور باوجود اس کے کہ آپ اس کو ایک دہشتگرد کے طور پر پینٹ کرتے ہیں کبھی کیا سارے مقدمات میں تو آپ نے انجام دیکھ لیا تو ہم آخر میں کہ ہم قانونی جنگ بھی لڑتے رہیں گے ہم سیاسی جنگ بھی لڑتے رہیں کیونکہ ہم سیاسی لوگ ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی سیاسی استحقام اور معاشی ترقی کے لیے اگر کوئی کسی کی کوئی شخص ہے وہ کنجی ہے اڈیالا جیل کہدی نمبر آٹھ سو چار کے پاس آپ اس کے ساتھ ایک جمہوری روئیہ اختیار کریں ہم کوئی ریکویسٹ نہیں کر رہے ہیں مافی نہیں مانگ رہے ہیں کیسز کی وہ ہم لڑتے رہیں گے لیکن پاکستان کے لیے کیونکہ اس وقت عمران خان نے متحدہ رکھا ہوا ہے اس پاکستان کے عوام کو خاص طور پر پاکستان کی یوت کو اس موقع کو لجانے دیں اور ایک سینٹی کو پریویل کرائیں کہ جہاں پہ ایک رواداری ہو اس میں کوئی قانون کی رسپیکٹ ہو پارلیمان کی رسپیکٹ ہو اور پارلیمان کی رسپیکٹ تب ہوگی جب ہم اس کامانین کے آئین کے عدر ہم کام کرتے رہیں گے پل کرنا ہوگا ابھی چھبیسویں ترمیم حضم نہیں ہوئی ہے اور ستائشویں ترمیم کی بھی بات ہو رہی ہے دیکھیں اگر تو اس کا جواب یہی ہے کہ آپ کا جب دل چاہے آپ اٹھا کے ترمیم کر دیں اس سے کیا ہوگا وقتی طور پر آپ کو فائدہ مل جائے گا لیکن یہی قوانین جو کہ آپ اس وقت پاس کرا رہے ہیں یہ کل آپ کے گلے میں ہوں گے اس چیز کو یاد رکھیں یہ نہ سمجھے کہ ہم پاکستان آپ ہمیشہ حکومت میں رہیں گے اور ہم ہمیشہ پوزیشن میں رہیں گے یہ چیزیں یہ وقت کا پیہ جو ہے تو بڑا ظالم ہوتا ہے اس لیے یہ سوچ سمجھ کر یہ بات کیا کریں سوچ سمجھ کر قانون سازی کریں کیونکہ آپ اپنے ہی جال میں پھنسکتے ہیں اور پھنسیں گے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان طریق انصاف عمران خان یہ لازم و ملزوم ہیں اور جو مقدمات ان پہ بنائے گئے ہیں جو جالی مقدمات ان پہ بنائے گئے ہیں ہم اس کی سخت مزمت کرتے ہیں ہم قانونی جنگ لڑ رہے ہیں ہم اپنی جمبوری جنگ بھی لڑ رہے ہیں اور لڑتے رہیں گے کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بڑا آسان ہوتا ہے بے وفا ہونا لیکن ضمیر کی موت بڑی جانکاہ ہوتی ہے چیہ بن صاحب ہماری پارٹی میں میرے سارے کولیکس میرے سارے میمبران ہم خان صاحب کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑے ہوئے ہیں مشکلات ہوں گی مشکلات ہیں لیکن سب سے آسان ہوتا ہے آسان راستہ چننا اگر عمران خان نے آج جیل میں ہے وہ بڑی آسانی سے بڑی آسانی سے میں سب دو مور منٹس ہیں نان امٹان بڑی آسانی سے جیل سے باہر آ سکتے ہیں وہ کیسے جس طرح نواز شریف صاحب باہر آئے جس طرح زرداری صاحب واپس آئے باہر گئے عمران خان نے اس ملک میں رہنا ہے کیونکہ اگر وہ یہ جیل میں ہے تو پاکستان کے عوام کے لیے وہ اپنی ذات کے لیے نہیں ہے اگر اپنی ذات کا ہوتا تو آج اس نے بھی کوئی کانٹریک سائن کیا ہوتا سعودیہ چلا گیا ہوتا انگلینڈ دوبائی چلا گیا ہوتا لیکن وہ ایک محبے وطن پاکستانی ہے وہ ایک محبے وطن لیڈر ہے اور باوجود اس کے کہ آپ اس کو ایک دہشتگرد کے طور پر پینٹ کرتے ہیں کبھی کیا سارے مقدمات میں تو آپ نے انجام دیکھ لیا تو ہم آخر میں کہ ہم قانونی جنگ بھی لڑتے رہیں گے ہم سیاسی جنگ بھی لڑتے رہیں کیونکہ ہم سیاسی لوگ ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی سیاسی استحقام اور معاشی ترقی کے لیے اگر کوئی کسی کی کوئی شخص ہے وہ کنجی ہے اڈیالہ جیل قیدی نمبر آٹھ سو چار کے پاس آپ اس کے ساتھ ایک جمہوری روئیہ اختیار کریں ہم کوئی ریکویسٹ نہیں کر رہے ہیں معافی نہیں مانگ رہے ہیں کیسز کی وہ ہم لڑتے رہیں گے لیکن پاکستان کے لیے کیونکہ اس وقت عمران خان نے متحدہ رکھا ہوا ہے اس پاکستان کے عوام کو خاص طور پر پاکستان کی یوت کو اس موقع کو لجانے دیں اور ایک سینٹی کو پریویل کرائیں کہ جہاں پہ ایک رواداری ہو اس میں کوئی قانون کی رسپیکٹ ہو پارلیمان کی رسپیکٹ ہو اور پارلیمان کی رسپیکٹ تب ہوگی جب ہم اس کامانین کے آئین کے عدر ہم کام کرتے رہیں گے اگر عمران خان نے آج جیل میں ہے وہ بڑی آسانی سے بڑی آسانی سے ویسا دو مور منٹس ہے نین امٹان بڑی آسانی سے جیل سے باہر آ سکتے ہیں وہ کیسے جس طرح نواز شریف صاحب باہر آئے جس طرح زرداری صاحب واپس آئے باہر گئے عمران خان نے اس ملک میں رہنا ہے کیونکہ اگر وہ یہ جیل میں ہے تو پاکستان کے عوام کے لیے وہ اپنی ذات کے لیے نہیں ہے اگر اپنی ذات کا ہوتا تو آج اس نے بھی کوئی کانٹریکٹ سائن کیا ہوتا سعودیہ چلا گیا ہوتا انگلینڈ دوبائی چلا گیا ہوتا لیکن وہ ایک محبے وطن پاکستانی ہے وہ ایک محبے وطن لیڈر ہے اور باوجود اس کے کہ آپ اس کو ایک دہشتگرد کے طور پر پینٹ کرتے ہیں کبھی کیا سارے مقدمات میں تو آپ نے انجام دیکھ لیا تو ہم آخر میں کہ ہم قانونی جنگ بھی لڑتے رہیں گے ہم سیاسی جنگ بھی لڑتے رہیں کیونکہ ہم سیاسی لوگ ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی سیاسی استحقام اور معاشی ترقی کے لیے اگر کوئی کسی کی کوئی شخص ہے وہ کنجی ہے اڈیالا جیل قیدی نمبر آٹھ سو چار کے پاس آپ اس کے ساتھ ایک جمہوری روئیہ اختیار کریں ہم کوئی ریکویسٹ نہیں کر رہے ہیں معافی نہیں مانگ رہے ہیں کیسز کی وہ ہم لڑتے رہیں گے لیکن پاکستان کے لیے کیونکہ اس وقت عمران خان نے متحدہ رکھا ہوا ہے اس پاکستان کے عوام کو خاص طور پہ پاکستان کی یوت کو اس موقع کو لجانے دیں اور ایک سینٹی کو پریویل کرائیں کہ جہاں پہ ایک رواداری ہو اس میں کوئی قانون کی رسپیکٹ ہو پارلیمان کی رسپیکٹ ہو اور پارلیمان کی رسپیکٹ تب ہوگی جب ہم اس کامانین کے آئین کے عدر ہم کام کرتے رہیں گے بہت شکریہ